بسم اللہ الرحمن الرحیم خادر حضرات میں ہوں اختر عباس اور اب سب تو میرا اسلام پہنچے عید میں ایک دن رہ گیا اور کئی لوگ اپنے بکروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کئی بڑے جاندروں کو ٹہلانے اور ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھنے اور ان کو نہلانے میں لگے ہوئے ہیں اور خواتین ظاہر ہے اپنے مسالے بنانے میں اور کھانے بنانے میں پر کچھ ایسی شہزادیاں بھی ہیں جو بننے سورنے کا سوچ رہی ہیں ظاہر ہے ان کا حق ہے گھر میں ان کی اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی خاص طور پر چھوٹی بیٹییں ہوتی ہیں کہیں کہیں جو نئی بہویں ہوتی ہیں ابھی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی خاص طور پر کچھ بچاری تو ایسی ہیں جو گوشت کے نام سے بدکتی ہیں یہ ظالمانہ بات ہے یعنی اگر آپ بہو بن کے کسی گھر میں چلے گئے اور کہو کہ جی میں گوشت کوئی اللہ ہاتھ نہیں لگا سکتی تو یہ وہاں قابل برداشت نہیں ہوگا خاندانوں میں مہمان آئیں گے گوشت بنے گا کٹے گا پکے گا اور آپ کو یہ سمجھ ہونی ہے اپنی اممہ اس کو دیکھا ہوگا آپ نے سیکھا نہیں تو اب سیکھئے اس گوشت کو کیسے تھیلیاں بنانا ہے کیسے اس کو پاؤچ بنا اپنا کے اوپر فریز کرنا ہے کیسے مہمانوں کے لیے پکانا ہے کیسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے ہماری بیجی نے تو ترازو رکھا ہوتا تھا اور جو ہی گوشت آتا تھا تو مرسا گوشت علاقہ ہو جاتا تھا باقی گوشت کے تین اسے وہ کرتی تھی تین پراتیں بھر جاتی ہوتی تھی تو ایک پرات اپنے گھر رکھ لیتی تھی اور یہ رینڈم ہوتا تھا یعنی اس میں گوشت ایسے ران کا بھی گردن کا بھی سب وہ ہم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ برسوں تو وہ ہمارے اندر رچی وسی ہے جو کلپنا بھی اور خواہش بھی اور اوبزرویشن بھی تو ایک غربہ کا ہوتا تھا اور جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ایک جو آپ کے عزہ و کارب اور دوست ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ہماری خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کے پاس ان جانروں کا خون نہیں پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے تمہاری نیت پہنچتی ہے اچھا نیت آپ ایک بکری کی کرو دو کی کرو تین کی کرو خواہ تین اس معاملے میں نمبر لے جاتے ہیں جن گھروں میں زیادہ بکری آتے ہیں ایک اپنے لیے بچوں کے لیے اببہ کے لیے اور بہت سے گھروں میں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام کی بھی قربانی دی جاتی ہے اس کا درجہ ظاہر آپ کی قربانی سے تو بڑھ جاتا ہے نیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے گوشت کا درجہ کم زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا آجشہ جی آجشہ شاہد نے مزے کا سوال کیا ہے چونکہ وہ عید پہ بننے ٹھنے میں ان کا زیادہ زور ہے وہ کہتی ہیں کہ آج کل پیاز کے پانی کا بہت تذکرہ ہے تو سر میں عید پہ اپنے سر پہ پیاز کا پانی لگانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بھال بڑے نکھ رہیں اور چمکیں اور شائن کریں تو کیا یہ درست ہے یہ پیاز کے پانی کا تذکرہ کچھ مہینوں سے زیادہ ہے کیونکہ کچھ کمپنیوں نے اس کو کول پریس سے اس کا پانی نکالا ہے نکال کے اس کو مارکٹ کیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا آدھا علم ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے پیاز میں بہت سلفر ہوتا ہے اور اگر یہ کھوپڑی کو جا کے لگے اور سکل جسے کہتے ہیں تو ایک تو آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے یہ بات ٹھیک ہے دوسرا یہ ٹیشو کو بھی مضبوطی اطاع کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے پر یہ بات یاد رکھیے گا اگر یہ پانی آپ کی گردن کو لگ گیا تو اس کے بعد آپ کے بال تو مضبوط ہو جائیں گے گردن کالی ہو جائے گی اور بال ہوں خوبصورت دوشیزہ کے گردن ہوں کسی حبشی دوشیزہ کی تو پھر آپ کا سارا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ یہ سلفر والا پیاز کا پانی سر پہ نہیں لگانا اور کبھی پیاز کا سادہ پانی یا نکلا ہوا پانی سر پہ مت لگائیے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے لیمون نکال کے آپ سر پہ نکالیں تو پھر سر میں سنیاں چبتی ہیں لیمون بھی براہ راست نقصان دے ہیں آپ کے سر کو جلد کو چونکہ جو جلد کی سینسٹیوٹی ہے یہ ہر ایک کی بہت کم لڑکیاں ہوں گی جن کی جلد ڈھیٹ ہوگی یا جلد کی وہ پتھر حضم لکر حضم جو مردی لگا دے کوئی فرق نہیں پڑتا بہتنا لڑکیوں کے جلدیں مردوں سے تو بہت زیادہ نرب و نازک ہوتی ہیں تو اے پیاری لڑکیوں اگر اور پیاری بننا چاہتے ہو اور عید شبرات پہ سجنا سمرنا چاہتے ہو تو پھر اب یہ کیجئے کہ اس پیاز کے پانی میں ایکول جتنا وہ لیں جتنے چمچ وہ لیں اتنے چمچ ہی اب کوکونٹ کا آئل اس میں ڈالیے دونوں کو مکس کر کے پھر اب سر پہ لگائیے اور یہ پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ مت لگائیے گا ورنہ پھر اس کا آپ نقصان اٹھاتے ہیں اور جہاں جہاں بھی یہ جلد پہ آئے گا جند کو کالا کرے گا اچھا وہ لوگ جو ہمارے دوستوں میں یا بڑوں میں جند کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہیر کلر لگاتے ہیں اچھا کچھ کہا تو ایسے ہوتا ہے کلر لگانے کو جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ابھی لگا کے آئیں ان غریبوں کے ماتھے پہ یہاں یہاں پنجابے میں کہتے ہیں وہ کلر چویا ہوا ہوتا ہے یعنی گرا ہوا ہوتا ہے گردن پہ اور جن لوگوں نے ذرا اچھے بیوٹی پالر سے لگایا ہو یا خود اکل کے ساتھ لگایا ہو تو ان کے ہاں وہ اس کی کترے کترے جو بارش کے گرتے ہیں وہ نہیں وہ اس کا خیال کرتے ہیں اور اپنی جلد کو بچاتے ہیں تو جلد بچانا چاہتے ہیں آپ جلد کو شائن لینا چاہتے ہیں اور سر کے ٹیشوز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اوکے ویل اینڈ گوڈ لیکن ان ساری چیزوں کا آپ احتیاط کر سکتے ہیں مردوں کے بارے میں میں سچ بتاؤں تو مجھے بھی اندازہ نہیں ہے میں نے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں پڑھی کہ ان کے سر کے بالوں کے لیے اس کی کیفیت کیا ہوگی تو کسی نے پوچھا تو پھر میں کچھ پڑھ کے بتاؤں گا ویسے عورتیں تو بیچاری گنجی نہیں ہوتی مرد گنجے ہوتے اور گنجے مرد بہت برے لگتے اور اگر شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے شادی سے لوگ انکار کر دیتے ہیں پچھلے دن میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں دلہ دلال ساتھ بیٹھے ہوئے تھی اور ان کی شادی کی تقریب تھی تو اچانک دولے کے سر پہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا ارتا ہوا گھاس کا ٹکڑا آ کے گرا تو وہ جو تھا فوٹوگراف اور اس نے آگے بڑھ کے کہ یہ دونوں تو بیزی ہیں تو اس نے اس تنکے کو اٹھانے کی کوشش کی تو تنکہ تو کیا اٹھنا تھا ساتھی اس کی ویگ اٹھ گئی اور نیچے سے گنجش وہ پلیٹ فارم تھا پندر بالکل جیسے یہ ائرپورٹ کا رنوے ہوتا آخرتا ہے تو آئی ڈونڈ نو اس دلن نے کیونکہ اس وقت تو وہ سر دیکھ کر بھیہوشی ہو گئی تھی بعد میں اس نے ہاں کی یا نہ کی اب تو زمانہ بدل گیا ہے آج سے کچھ سال پہلے تک جو لوگ وگ لگاتے تھے اوف اللہ اس قدر بری لگتی تھی اوپر کالی گھٹا اور نیچے بال سفید اور رنگ برنگے تو وہ الگ سے نظر آ جاتی تھی کہ یہ گھوڑے کے بالوں کی سستی سی ڈھائی تین سو کی وگ لگائی ہے ابھی تو خیر اچھی وگیں لوگ بناتے ہیں اور خاص طور پر جب سے اداکاروں نے بالوں کا چونکہ ان کے سب کے بچاروں کی یہاں سے غائب ہوتا ہے تو بالوں کی پلانٹیشن ہوتی ہے لیکن جو لیٹسٹ آیا ہے وہ پی آر پی کا ہے وہ آپ کے خون سے لے کے پلازما تو انجیکٹ کیا جاتا ہے اور وہاں آپ کے بال اوگ آتے ہیں بلکہ کہ مجھے ابھی حالی میں پتا چلا کہ پر اس موقع پہ وہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ مرد جن کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے لئے بھی پی آر پی بہت یوسفل ہے اور ان کی صحت کو اور ان کے روز و شب کو بہت بہتر کرتی ہے آخری بات یہ ہے کہ یہ جو پیال شریف ہے اور اس کو کوکنٹر مکس کر کے شروع میں ہفتے میں ایک دفعہ اور پھر مہینی میں ایک دفعہ اب لگائیں گے اس سے زیادہ کا لگائی نہیں مفت میں مل گیا جب کہ اس یہ آئی گیا تو پھر وہ ہوچھے ہاتھ کٹورا اور پی پی کے اپرے والا مت کیجئے گا پھر پتا چلے کہ بعد میں الرجی کروا کے بیٹھے ہوں اور سر کے بالوں کا علاج کرا رہے ہیں اور پرانے گھنے بالوں کو ڈھونڈ رہے ہوں تو یہ مسائل آپ کے اپنے چوئس پر ہو سکتے ہیں احتیاط لازم ہے احتیاط زندگی میں ہر شبے میں کرنی چاہئے بالوں کی زیادہ کرنی چاہئے ویسے جس چیز کی احتیاط سب سے زیادہ کرنی چاہئے لوگ اپنے امیج کی کرتے ہیں لوگ اپنے تصور اپنے بارے میں میں کہتا ہوں اپنے ایمان کی زیادہ حفاظت کرنی چاہئے اپنے آنے والے کل کی زیادہ حفاظت کرنی چاہئے اپنے صدقہ جاریہ کی حفاظت کرنی چاہئے اپنے پیاروں کی محبت کی حفاظت کرنی چاہئے ہمیں سے بیشتر لوگ ہیں جو دعائیں نہیں لیتے اور پھر پوچھتے ہیں کہ سر کیا بددوائیں لگتی ہیں اللہ ماف کرے جب آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو تو پھر بددوائیں لگتی ہیں چاہے جا کے بالوں کی جڑوں میں لگیں یا آپ کی خوشیوں کو لگیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لے کر نقصان کر کے بیٹھ گئے اخترباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم